ملیشیا روانہ ہو گئے ہیں وزیراعظم کا دورہ ملیشیا کے لیے بھارتی حدود استعمال نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے وزیراعظم عمران خان بھارتی حدود استعمال نہیں کریں گے وزیراعظم عمران خان بھارت کی بجائے چینی حدود استعمال کریں گے سفر کا دورانیاں چار سے پانچ گھنٹے بڑھ جائے گا لیکن بھارتی حدود استعمال نہیں کریں گے وزیراعظم نے کشمیر میں بھارتی مظالم کے باعث سے یہ فیصلہ کیا وزیراعظم عمران خان آج خصوصی تیارے پر ملیشیا روانہ ہو گئے وزیراعظم کا دورہ ہے ملیشیا کے لیے بہاتی حدود استعمال نہ کرنے کا فیصلہ عمران خان بھارت کی بجائے چینی حدود استعمال کریں گے سفر کا دورانیا چار سے پانچ گھنٹے بڑھ جائے گا جبکہ وزیراعظم نے کشمیر میں بہاتی مظالم کے باعث یہ فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان ملیشیا کے لیے خصوصی تیارے پر روانہ ہو گئے ہیں وزیراعظم عمران خان ملیشیا کے لیے بھارتی حدود استعمال نہیں کریں گے بھارت کی بجائے چینی حدود استعمال کریں گے وزیراعظم عمران خان سپریم کورٹ میں پنجاب کی چھپن کمپنیوں میں مبینہ کرپشن کیس کی سماعت پنجاب حکومت کا غیر ضروری کمپنیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے ایڈوکیٹ جنرل نے پنجاب حکومت کے فیصلے سے عدالت کو آگاہ کر دیا چیف جسٹس نے استفسار کیا تمام چھپن کمپنیوں کو بند کیوں نہیں کر رہے کیا پنجاب حکومت اپنے قوانین پر کمپنیوں کے ذریعے عمل کرائی گی سپریم کورٹ میں پنجاب کی چھپن کمپنیوں میں مبینہ کرپشن کیس کی سماعت ہوئی پنجاب حکومت کا غیر ضروری کمپنیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ایڈوکیٹ جنرل نے پنجاب حکومت کے فیصلے سے عدالت کو آگاہ کر دیا چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ تمام چھپن کمپنیوں کو بند کیوں نہیں کر رہے کیا پنجاب حکومت اپنے قوانین پر کمپنیوں کے ذریعے عمل کرائے گی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں آمدن سے زائد اساس اجاد کیس کی سماعت پندرہ روز کے لیے ملتبی کر دی گئی سکھر کی اعتصاب عدالت نے خرچیت شاہ کو اٹھارہ فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا پی پی رہنما کو بزریا ایمبولینس اعتصاب عدالت سے نائی سی ویڈی اسپتال منتقل کیا گیا آمدن سے زائد اساس اجاد کیس کی سماعت پندرہ روز کے لیے ملتبی سکھر کی اعتصاب عدالت کا خرچیت شاہ کو اٹھارہ فروری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پی پی رہنما کو بزریا ایمبولینس اعتصاب عدالت سے نائی سی ویڈی اسپتال منتقل کیا گیا ایل این جی سکینڈل کے حوالے سے آپ کو خبر دیں ایل این جی سکینڈل سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی درخواست زمانت پر سماعت آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینٹس آج سماعت کرے گا ایل این جی سکینڈل سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی درخواست زمانت پر سماعت آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینٹس آج سماعت کرے گا گندم بہران کے ذمہ دار سات آلہ کسٹمرز اہلکاروں کی برطرفی کا معاملہ ہے برطرف افسروں میں کلیکٹر ایڈیشنل کلیکٹر اور ڈپٹی کمیشنر بھی شامل ہیں پھر دو سا شکاوان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے آٹھا افغانستان سمگل ہو رہا تھا کسٹم انٹیلیجنس کی رپورٹ پر وزیراعظم نے ایکشن لیا دونوں ڈائریکٹرز موطل کیے اور ایف آئی اے کو مقدمے کا حکم دے دیا ہے گندم بہران کی ذمہ دار سات آلہ کسٹمرز اہلکاروں کی برطرفی برطرف افسروں میں کلیکٹر ایڈیشنل کلیکٹر اور ڈپٹی کمیشنر بھی شامل ہیں دوسری جانبی دو سا شکاوان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے آٹھا افغانستان سمگل ہو رہا تھا کسٹم انٹیلیجنس کی رپورٹ پر وزیراعظم نے ایکشن لیا دونوں ڈائریکٹرز موطل کیے اور ایف آئی اے کو مقدمے کا حکم دے دیا ٹڈی دل نے اکارہ پر یلغار کر دی فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان کسانوں نے ٹڈی دل کو بھگانے کے لیے ڈھول بجانا شروع کر دیے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ ٹڈی دل نے اکارہ پر یلغار کر دی فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانا شروع کر دیا کسانوں نے ٹڈی دل کو بھگانے کے لیے ڈھول بجانا شروع کر دیے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں سپیکر سندھ اسمبلی آگا سرائی دورانی کی بھی ایمکی ایم کو اتحاد کی پیشکش سامنے آئی ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے لیے ایمکی ایم کے پاس بہترین آپشن پیپلز پارٹی ہے ایمکی ایم کے بھائی سندھی ہیں سندھ میں پیدا ہوئے سندھ کی بہتری کے لیے پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا اچھی بات ہوگی سپیکر سندھ اسمبلی آگا سرائی دورانی کی بھی ایمکی ایم کو اتحاد کی پیشکش تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنھ حکومت کے لیے ایمکیو ایم کے پاس بہترین آپشن پیپلز پارٹی ہے ایمکیو ایم کے بھائی سنھ میں پیدا ہوئے جبکہ سنھ کی بہتری کے لیے پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا اچھی بات ہوگی اصلی مافیاز تو وزیراعظم کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں سابق گورنر محمد زبیر کا یہ کہنا ہے سابق گورنر محمد زبیر نے وزیراعظم عمران خان سے غریبوں کے چالیس ارب روپے کا حساب مانگ لیا کہتے ہیں کابینہ اور اداروں کی موجودگی میں جاہنگیر ترین فیصلے کر رہے ہیں وزیراعظم کو مافیاز کا علم ہے تو ایکشن کیوں نہیں لیتے ایک کروڑ اسی لاک پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں سنا ہے حکومت منی بجٹ بھی لا رہی ہے سابق گورنر سنھ نے موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ برایا انہوں نے کہا کہ اصلی مافیاز تو وزیراعظم کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان سے غریبوں کے چالیس ارب روپے کا حساب مانگ لیا ہے کہتے ہیں کہ کابینہ اور اداروں کی موجودگی میں جاہنگیر ترین فیصلے کر رہے ہیں وزیراعظم کو مافیاز کا علم ہے تو ایکشن کیوں نہیں لیتے ایک کروڑ اسی لاک پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے سنا ہے حکومت منی بجٹ لا رہی ہے اور اب کچھ خبریں کاروباری دنیا سے موسیقی آئی ایم ایف کا جائزہ مشن حساب کتاب لینے پاکستان پہنچ گیا حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے نئی ایم نیسٹی سکیم ہوگی نہ ٹیکس اور ڈیوٹی میں چھوٹ معاشی کر کردگی کیسی رہی کتنا ٹیکس ملا کتنا خسارہ ہوا جولائے تا دسمبر کی معاشی کر کردگی کا جائزہ لیا جائے گا جولائی دوہزار اٹھارہ سے ستمبر دوہزار انیس تک کرزوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا موجودہ حکومت کے پہلے پندرہ ماہ کرزے گیارہ اشارہ اکسٹ ٹریلین روپے بڑھے جبکہ وضاعت خزانہ کے اعلام کے مطابق کیا چار اشارہ گیارہ ٹریلین کرز مالی خسارہ پڑا کرنے کے لئے لیا گیا پچھلی حکومت کی ناکس پولیسیوں کے باعث ناقابل برداش کرنٹ آکاؤنٹ خسارہ ہوا ہے حکومت کو قابو پانی کے لئے کرنسی کی شدہ تواتلے میں کمی لانا پڑی کرونا وائرس کے چینی معیشت پر منفی اثرات وائرس کا قوف چینی سٹاک مارکیٹ پر اثر انداز ہونے لگا شیئرز کی قیمتوں میں نو فیصد تک کی غیر معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ملکی معیشت کو اس سنبھالہ دینے کے لئے چینی سینٹرل بینک کا ایک سو تیتر ارب ڈالر جاری کرنے کا اعلان سامنے آیا اور اب ایک نظر آرمی منظر نامے پر آج سے پاکستان میں بھی کرونا کے ٹیسٹ کی سہولت دستیاب ہے ہولناک وائرس کی تشخیص کے لئے کرس پاکستان پہنچا دی گئیں ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ چین میں زیر تعلیم طلبہ پاکستان آنا چاہتے ہیں طلبہ کے خاندانوں کی تشویر سے حکومت پوری طرح آگاہ ہے دوسری طرف کراچی کے طالب علم نے چین میں بہترین سہولتیں ملنے کا پیغام دے دیا یہ بھی کہا کہ کراچی آیا تو وہاں بھی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں تباہ کن کرونا وائرس کا ابتدائی علاج ڈھونڈنے میں کامیابی مل گئی تھائی لینڈ کے ڈاکٹرز نے معمر خاتون پر نیا تجربہ کر لیا تھائی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نزلہ اور ایچ سائی وی کی عدویات ملا کر استعمال کرنے سے ابتدائی کامیابی ملی ہر تالیس گھنٹے میں ہی حوصلہ افضار نتائج آنا شروع ہو جائیں گے اب سوسنا خبر شامل کریں گے چین میں کرونا وائرس سے مزید ستاون افراد ہلاک ہلاکتے تین سو اکسٹھ ہو گئی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ستن ہزار دو سو پانچ ہو گئی دوسری جانب وہان میں ہزار بیٹ کا ہسپتال مکمل کر لیا گیا ہے مہت میں صحت کے حوالی کر دیا گیا جبکہ چین سے باہر بھی پہلی ہلاکت ریپورٹ ہو چکی ہے فلپائی میں وائرس سے متاثرہ شخص دم توڑ گیا بھارت میں کرونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا کرونا وائرس کے باعث پاکچین براہ راست موطل ہونے والا پلائٹ آپریشن بحال ہو گیا چائنہ ائرلائن کی پرواز مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی اروم چیز سے آنے والے مسافروں کا چیک اپ مکمل کر لیا گیا گھر جانے کی اجازت بھی مل گئی چین سے روانہ ہونے والی دوسری پرواز بھی کچھ دیر بعد لینڈ کرے گی ڈاکٹر زفر مرزا اور چینی سپیر یاو چن بھی ائرپورٹ پر موجود ہیں مسافروں کی سکریننگ کا عمل بھی جاری ہے مکموزہ کشمیر میں بھارک کے بدترین کرفیو کا آج ایک سو تیراسیوہ روز ہے معاصلاتی بلیک آؤٹ برکراہ جبکہ وادی میں خوراک اور ادویات بھی نہ پید ہو گئیں مظلوم کشمیری بھارتی نپاک ازائم کے خلاف مضبوط چٹانگ کی مانت کھڑے دکھائی دیئے ہیں ادھا پاکستان بھر میں مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنے اور مکموزہ کشمیر کی عوام سے اظہاری اکجیتی کے لیے پانچ فروری کو یومی اکجیتی کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کا اعلام کیا گیا ہے پلسطین اسرائیل تنازہ اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے نام نہاد امن منصوبے پر گفتگو کے لیے اوائی سی کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت جدہ میں ہوگا اجلاس میں مختلف ممالک کے وزراء خارجہ شریک ہوں گے اب کچھ خبریں جرائم کی دنیا سے شمال مغربی شام میں شامی اور روسی تیاروں کی متعدد مقامات پر بمباری چودہ شہری ہلاک ہو گئے بمباری دہشتگردوں کے آخری گڑھ میں کی گئی آپ کو بتا رہے ہیں شمال مغربی شام میں شامی اور روسی تیاروں کی متعدد مقامات پر بمباری چودہ شہری ہلاک ہو گئے بمباری دہشتگردوں کے آخری گڑھ میں کی گئی لندن کے علاقے سٹریٹھم میں مبیرہ دہشتگردی کا ہولناک واقعہ مسلح شرک نے چاکو سے راہ گیروں پر حملہ کر دیا وعدات میں تین افراد زخمی ہو گئے لندن پولیس کے مطابق حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا حملہ آور چند روز پہلے جیل سے رہا ہوا تھا دہشتگردی سے متعلق مواہ تقسیم کرنے کے جرم میں دوہزار اٹھارہ میں جیل میں بھیجا گیا تھا ادھر لندن میں پولیس کے چھاپے مشتبہ افراق سے تفتیش کا سلسلہ بھی جاری ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں مغربی افریکن مولک برکینہ فاسو میں دہشتگردوں کا حملہ بھی سفراد ہلاک ہو گئے دہشتگردوں نے شمالی صوبے سینوں کے قصبے بانی میں حملہ کیا دہشتگرد مورسائکلوں پر سوار اور بھاری اتھیاروں سے لیس تھے آپ کو بتا رہے ہیں مغربی افریکن مولک برکینہ فاسو میں دہشتگردوں نے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں بیس افراد ہلاک ہو گئے دہشتگردوں نے شمالی صوبے سینوں کے قصبے بانی میں حملہ کیا دہشتگرد مورسائکلوں پر سوار اور بھاری اتھیاروں سے لیس تھے کراچی میں بچوں کے اغوا کی بارداتیں تھم نہ سکیں اس صدر کے علاقے جہانگیر پارک سے کمسن بچہ اغوا کر لیا گیا روڑی تھانے میں مقتمہ بھی درشت جبکہ پارک کے سی سی ٹی وی کیمرے بھی بھڑکہ پوش خاتون کو بچے کو لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے خاتون کے ساتھ دو افراد بھی اغوا میں ملوث ہیں ایف آئی آر میں والد کا بیان سامنے آ گیا خاتون کے ساتھ دو افراد بھی اغوا میں ملوث ہیں ایف آئی آر میں والد نے یہ بیان دیا روڑی کے علاقے سے بچہ اغوا ہو گیا پارک کے سی سی ٹی وی کیمرے میں بھڑکہ پوش خاتون کو بچے کو لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے خاتون کے ساتھ دو افراد بھی اغوا میں ملوث تھے ایف آئی آر میں والد نے یہ بیان دیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کوئٹا کے علاقے پولیس لائنس کولونی میں گھر میں گیس لیکج کے باعث دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو بچے جانبہ حق ہو گئے جبکہ پانچ افراد شدید زخمی ہوئے زخمیوں کو سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں کوئٹا کے علاقے پولیس لائنس کولونی میں گھر میں گیس لیکج کے باعث دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں دو بچے جانبہ حق ہو گئے جبکہ پانچ افراد شدید زخمی ہوئے زخمیوں کی سیول ہسپتال میں طبیعی امداد جاری ہے اور اب روک کریں گے علاقہ ہی خبروں کی جانے علاقہ کا مین ڈیپالپور روڈ عرصہ ایک سال سے ٹوٹ پور کا شکار ہے جس کے وجہ سے حادثات معمول بن چکے ہیں اور کئی قیمتی جانے بھی ضائع ہو چکی ہیں واسے رہے کہ یہی روڈ دو عزلہ کو بھی ملاتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کلائن پر ہمارے نمائندیں موجود ہیں جی سردار بلال آگاہ کیجئے گا میں موجود ہوں علاقہ کے مین ڈیپالپور روڈ پر جہاں پر یہ روڈ عرصہ ایک سال سے ٹوٹ پور کا شکار ہے اور ہمیں روز حادثات معمول بن چکے ہیں اور کئی یہاں پہ جانے بھی ضائع ہو چکی ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی علاقہ شہر کا یہ مین ڈیپالپور روڈ جو کہ دو زلوں کو آپس میں ملاتا ہے عرصہ دراز سے یہ کم از کم ایک سال سے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار بلکہ مکمل طور پر یہ روڈ تباہ ہو چکا ہے اور روزانہ کی بنیاد میں ایکسیڈنٹ ہونا ممول بن چکی ہیں جناب والا میں عرض یہ کرتا جاؤں کہ یہ روڈ حکام بالا کی بار بار ان کے نوٹس میں دینے کے باوجود بھی اس پہ کوئی کاروائی نہیں کی جاری وزیر اللہ پجاب سے میری اپیل ہے کہ میربانی اس کا نوٹس لے اس روڈ کا اور اس خونی روڈ کے نوٹس لے جیسا کہ آپ نے لوگوں کے تاثرہ جانے ان کا کہنا ہے کہ وزیر اللہ پنجاب اور ڈی سی قصور اس چیز کا جلد اجلد لوٹس لے اور اس روڈ کو مکمل کروایا جائے بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں ڈی پیو قصور زاہد نواز مروت نے عوام کو انصاف ان کی دہلیس پر دینے کے لیے تھانہ کوٹ رادھا کشن میں کھلی کا چہری لگائی تفصیلات کے مطابق آئی جی پنجاب کے وین کے مطابق ڈی پیو قصور زاہد نواز مروت نے تھانہ کوٹ رادھا کشن میں کھولی کا چہری لگائی جس میں عوام کے مسائل سنے اور ان کو موقع پر حل کرنے کے احکامات چاری کے اس موقع پر ڈی ایس پی نزوان منظور چیما ایس ایچ اور رائے ناصر عباس سینر صحافی ملک عزیز رانہ خالد گوشی سیٹی صدر پی ٹی آئی مہر ساجز سمیت علاقہ مکینوں کی کسی تعداق نے شرکت کی اس موقع پر ڈی پیو قصور زاہد نواز مروت نے رویل یوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہاں کہ عوام کو میرٹ پر انصاف دینا پولیس کا فرض ہے کرپشن جھوٹی ایف آئی آر کا اندراج پرائیس میں غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی انجمن تاجران ایکولی کا چہری لگانے پر صدر شیخ چودری رضا سے ڈی پیو قصور زاہد نواز مروت کو خراج تحصیل پیش کیا جرم ہے اس کا خاتمہ کر سکی گیا اور ہمارے بچے محفوظ ہاتھوں میں ہوگی چودری بات یہ ہے ہمارے ہارٹ کی کیسے ہیں مرڈر کی کیسے ہیں ان میں انصاف کرانا انصاف پہنچانا یہ بہت مشکل کام ہے اور یہی ایک مقصد ہونا چاہتا ہے حکومتی پولیسیوں سے ملک اب معاشی بہران سے نکل رہا ہے وزیراعظم کا عوام کے لیے احساس اور درد ان کو دوسرے سیاستدانوں سے انفرادیت دیتا ہے معاون خصوصی فیدوسہ شکابان کی سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو وزیراعظم پاکستان عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فیدوسہ شکابان نے سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہتر سالوں بعد بھی عوام کے لیے وہ نظام نہیں لائے جا سکا جو قائد آزم کی سوچ اور علامہ اقبال کا خواب تھا ملک کو ایسے طولے نے یا غمار بنائے رکھا جنہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے اور ذاتی مفاد حاصل کرنے والا مافیا عمران خان کی داہ میں رکافتیں دال رہا ہے اور یقین ہے کامل ہے کہ عمران خان ملک کو مسائل سے نکالیں گے ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اداروں کو خود مختار ہونا پڑے گا حکومت کی پولیسوں سے ملک اب وہ معاشی بہدان سے نکل چکا ہے ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں عدالتوں میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے خوشحال اور مسیکن پاکستان وزیراعظم کا خواب ہے اور عمران خان کا عوام کے لیے احساس اور درب ان کو دوسری سیاستدانوں سے انفرادیاں دیتا ہے وزیراعظم نے انگریزوں کے مسلط نظام کے خلاف جدو جہود کی معامل خصوصی نے کہا کہ جن پلیٹ لیکس کی بنیار پر عدالتوں سے چھٹی لی ان پلیٹ لیکس کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی پاکستان میں ڈاکہ ڈال کر پورا خاندان لندن میں آیاشی کر رہا ہے اس کی پالیسیز کو عوام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے میں آپ سب کی دل کی اتھا گرائیوں سے چھپا گزار ہوں اور میں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتی کہ پانچ فیبری میرے بھائیوں بزرگوں اور نوجوانوں پانچ فیبری یومی یک جہتی کشمیر ہے تحصیل سمبریال کے نیجی پرائیویٹ کالیج کے زیر احتمام سٹوڈنٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ کا مقابلہ کیا گیا جس کا مقصد بچوں میں قابلیت کو اجاگر کرنا تھا تحصیل سمبریال کے تمام اسکولوں کے ایک ہزار طلبہ و طالبات کے درمیان انٹیلیجنس ٹیسٹ کا مقابلہ ہوا طلبہ و طالبات کی حوصلہ افضائی کے لیے ٹاپ ٹوئنٹی سٹوڈنٹس کو کیش پرائیزز بھی دیے گئے اور دوسری پوزیشن پر سو سٹوڈنٹس کو داخلہ پیس میں خاص رائط بھی دی جائے گی نیجی کالیج کے پرنسپل بشارت علی کا کہنا تھا کہ بچوں میں ایجوکیشن انٹیلیجنس ٹیسٹ کے مقابلے کا مقصد ان میں خدادات صلاحیتوں کو بروے کار لانا ہے اس موقع پر مقابلے میں حصہ لینے والے طلبہ و طالبات اور ان کے والدین نے نیجی کالیج کے اس اقدام کو سراہا اٹھارہ سو اٹھتر میں بننے والے ریلویر سٹیشن دیرہ نواب صاحب جو جروا شہروں کا اکلوتا سٹیشن ہے جہاں سہولیات نہ ہونے پر مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارا نمائندہ مہر عساق سیال احمد پور شرکیہ سے جی اس وقت میں موجود ہوں دیرہ نواب احمد پور شرکیہ رہے ہوئے سٹیشن پہ پوچھتے ہیں دوستوں سے کیا مسائل ہے یہاں پہ پانی کا بلکل بھی انتظام نہیں ہے اس کی وجہ سے عمام کو بڑا مشکلات پہ سامنا کرنا پڑتا ہے اور صفائی کا بھی انتظام بلکل بھی نہیں ہے واشنگ گھوٹ کوٹ کوٹ کا شکار ہوئے میں اور بیٹھنے کے بھی جگہ سہی مسئل نہیں ہے یہاں پہ اس وجہ سے عمام کو بہت مشکلات پہ سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان کے دیگر بڑے شہروں میں جانے والی پاکستان مین ریلوے ٹرین جو کہ یہاں پر سٹاب نہ ہونے کے وجہ سے یہاں کے لوگوں کو آرام دے اور سستہ سفر کی سولیت سے محروم کیا گیا پاکستان مطالبہ ہے کہ وہ یہاں اس ٹرین پہ جو پاکستان کے بڑے شہروں کی جانے والی جو ٹرین ہیں ان کا سٹاب بحال کریں اور یہاں پر مسافروں کے لیے جو پینے کے پانی کے لیے جو فلٹر نکھائے گئے تھے ان کو دروس کریں وہ صرف بننے ہوئے لیکن وہ مناسب دیکھوان نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ کیمرہ مینٹی آگے پڑھیں آپ کو بتائیں جتوئی کے نواہی علاقہ موزا تھٹا چندیر جھگی والا میں سہولتوں کا فقدان ہے جھگی والا ٹاؤن کمیٹی اور یوسی سبائے والا اور کئی بسیوں کو ملانے والی سرک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اہلے علاقہ نے شدید اعتجاز بھی کیا آپ کو بتا رہے ہیں جتوئی کے نواہی علاقہ تھٹا جھنڈے چندیر میں سہولتوں کا فقدان ہے ہسپتالوں اور پانچ سکولوں کو ملانے والی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے مریضوں کو ہسپتال جانے اور بچوں کو سکول جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے بارشوں میں کئی کئی دنوں تک کاروبار زندگی موطل ہو کر رہ جاتا ہے اس کے علاوہ کئی جھگی والا ٹاؤن کمیٹی اور یوسی سبائے والا کو ملانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے ہیں اہل علاقہ نے اتجاج کے دوران رائل نیوز کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے علاقے کے عوامی نمائندے ایم پی اے اور ایم این نے ایم پی اے صرف ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں اس کے بعد نظر نہیں آتے اس روڈ کی وجہ سے کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں شہریوں نے رائل نیوز کے توسط سے عالی حکام تحصیلی اور ظلع انتظامیہ ایم این نے ایم پی اے وزرعالی پنجاب وزرعظم سے اپیل کی ہے کہ موزہ تھٹا چندیر جھگی والا کی طرف توجہ دیں اور ہمیں ان مسائل سے نجات دلوائیں سوئی شہر گندگی دھیر میوسپل کمیٹی سوئی کی روزانہ صفائی موہم میوسپل کمیٹی آفیس سے مین تحصیل بازار روڈ تک محدود ہو گئے شہر میں جگہ جگہ گندگی دھیر عوام پریشان ہے گندگی کی وجہ سے بیماریوں پھیلنے کا خدشہ ہے عوامی حلقوں نے دیپٹی کمیشنر دیرہ بکٹی نوٹس لینے کی اپیل کی ہے گوجرہ سے خبر شامل کریں گے جہاں وزرعالی پنجاب گولڈ کپ ہاکی ٹورنمنٹ کے آج تیسرے دن کے میچ گوجرہ کے انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ہیں اور گوجرہ میں انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم میں وزرعالی پنجاب گولڈ کپ ہاکی ٹورنمنٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے جس میں آج تیسرے دن کے ہاکی کے میچ رفیق سنڈ گوجرہ اور تاہر زمان ہاکی کے درمیان کھیلے گئے جس میں رفیق سنڈ گوجرہ ہاکی ٹیم کی جانب سے ایک گول کیا گیا ہے اور دفاع میں تاہر زمان ہاکی کلب نے ایک گول کیا اس کے بعد ماری پیٹرولیم کلب اور پاکستان نیوی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جاری ہے مہمانے خصوصی ڈیپٹی کمیشنر آمنہ منیر اور اسسٹنٹ کمیشنر گوجرہ سندس حارس اور سیکریٹری پنجاب سپورٹس ہاکی تھے وزرعالی گولڈ کپ ہاکی ٹورنمنٹ آج آج ٹیموں نے حصہ لیا اور ٹورنمنٹ اکتیس جنوری سے شروع ہو کر سات فروی تک جاری رہے گا انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم گوجرہ میں ڈی پی او ٹوبا ٹیکسنگ وکار شویب انور قریشی کی خصوصی ہدایت پر سیکریٹری کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے گراؤنڈ کے چاروں اطراف میں پنجاب پولیس کے جوان اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں شائکین کی کثیر تعدار انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم میں موجود ہے اب روک کرتے ہیں پاک پتن کا جہاں پر پاک پتن پولیس تھانا چکپیدی کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے پنجاب پولیس کے خلاف کریک ڈاون ملزم سے ایک ہزار چار سو گرہم ہیروئین برامت کر لی گئی ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درچ کر لیا گیا آئی جی پنجاب جناب شویب دستگیر کی حصوصی ہدایت پر پنجاب بھر میں منشتیات پر شویب کے خلاف کریک ڈاون جاری ہے آئی جی پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں ڈی پیو اور پاک پتن صاحب زادہ بلال عمر کی تمام ایس ڈی پیوز اور ایسے چوز کو منشیات فوشوں کے خلاف کاروائی کی تلقین کی گئی ہے تاکہ معاشق و منشیات جیسے ناسور سے پاک کیا جا سکے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایسے چوتھانا چکبیدی آشی کابید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے پلگروچک سے مجرم محمد عمر ولد حبیب اللہ قوم بھرتی سکنا سترہ کے قبضی سے ہیروین ایک ہزار چاہ سو گرہم برامت کر کے گرفتار کر لیا مجرم پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور حوالات میں جوڈیشل بھی جواتا گیا ہے سی پیو راولپنڈی کی جانب سے ٹیکسلا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کچہری کے احوال سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے شہریار سعید اپنی اس ریپورٹ میں سی بیو محمد احسن یونیس کی جانب سے ٹیکسلا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر میمبر صوبائی اسمبلی ملک ٹیمور مسعود اکبر امار سیدی خان اور اسسسٹن کمیشنر ٹیکسلا بھی موجود تھے متعدد شکایات پر ٹیکسا اور واہ کے تھانوں کے تفتیحی افسران کی درخواستوں پر کاروائی میں غفلت برتنے پر سی پیو نے سخت برہمی کا اظہار کیا جس میں شہریوں کے جانب سے شکایات پر فوری طور پر احکامات صادر کیے گئے ایک سوال کے جواب میں سی پیو کا کہنا تھا کہ ٹیکسا اور واہ کینٹ کے تمام تھانوں میں نفری کی کمی نہیں اس کے بارے میں تھانے والوں کے باتیں محض افسانے ہیں واہ کینٹ اور ٹیکسا کے اندر موجود چوکیاں دکانے بن چکی ہیں تمام دکانے ختم کر کے سٹیٹ آف دی آرٹ چوکیاں بنائی جائیں گی چوکیوں میں فرنٹ ڈیسک اور کیمرے نسب کیے جائیں گے اس موقع پر سی پیو کا کہنا تھا کہ عوام ناس کی سب سے زیادہ شکایات شہر میں ہونے والی ڈکیتیوں کے بارے میں ہیں شہر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے محلہ کمیٹیوں کے قیام کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں تمام تھانجات کو نئی گھاڑیاں اور موٹر سیکل فرام کی جائیں گے اور ان میں ٹریکنگ سسٹم لگایا جائے گا جس سے ان کی کارگردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدانوں سے نوات جوکووچ نے آٹھویں بار آسٹریلین اوپن ٹائٹل جیت لیا سربیہ کے نوات جوکووچ نے آسٹریلیا کے ڈومک ٹیم کو فائنل میں شکست دے دی آپ کو بتا رہے ہیں نوات جوکووچ نے آٹھویں بار آسٹریلین اوپن ٹائٹل جیت لیا سربیہ کے نوات جوکووچ نے آسٹریلیا کے ڈومک ٹیم کو فائنل میں شکست دے دی اور ستاروں کی جگمگاتی دنیا پرانے اخباروں سے شاندار فنپارے بنانے والا فنکار میکسیکو کا میمبر شخص اخبار کارتا ہے لمبے تاروں کی صورت میں دھالتا اور پھر آپس میں جوڑ کر خوبصورت فنپارے بناتا ہے آپ کو بتائیں پرانے اخباروں سے شاندار فنپارے بنانے والا فنکار میکسیکو کا مومر شخص اخبار کارتا ہے لمبے تاروں کی صورت میں دھالتا اور پھر آپس میں جوڑ کر خوبصورت فنپارے بناتا ہے بیٹ بوائز کا امریکی سینیما گھروں میں کھرکی طور بزنس جاری ہے مسلسل تیز سے ہفتے بھی امریکی باکس آفیس پر قبضی کی جنگ جیت گئے ہیں ایکشن اور مزہ سے بھرپور فلم بیٹ بوائز فور لائف نے مزید ایک کروڑ ستتن لاکھ ڈالر کما کر پہلی پوزیشن برقرار رکھی فلم کی مجموعی کمائی چودہ کروڑ اکیاسی لاکھ ڈالر ہو گئی نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روالیوز.ٹیوی اور دیکھتے رہیے روالیوز موسیقی موسیقی